ہمیں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام کا دین کا پیغام اوروں تک پہنچائیں اور بھی دبائی ہے جی سوال کی ماشا سوال السلام علیکم جی سوال کی میرا نام کرونالسا ہے میں دو جار دو سے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میں اپنے علم کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی گیر مسلم کی اصلاح کر سکوں میرا سوال یہ ہے کہ ہندو میں چار عقید ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ایک کرمواد دو اوتارواد تین مرتی پوجہ چار پونہ جنم بھائی صاحب نے کہا کہ اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں آپ چاروں کا کیا آپ نے کہتا ہے مرتی پوجہ کرمواد کرمواد اوتارواد اوتارواد پونہ جنم پونہ جنم کرمواد اوتارواد پونہ جنم مرتی پوجہ مرتی پوجہ کا ذکر تو کر چکا ہوں میں پہلے سوال میں جہاں تاکہ اوتاروادہ ہے اوتار کے معنی ہے اوتار کے سنسکرٹ معنی ہے جس کے معنی بھگوان لیکن ہندو مذہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھگوان کسی کا بحث لے کے دنیا میں آتے ہیں لیکن اوتار سنسکرٹ ورڈ ہے جس کے معنی بھگوان خود نے بھگوان کسی کو بھیجتے ہیں تو اسلام میں میں یہ سمجھتا ہوں اوتار ودا مطلب پیغمبر تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں خدا نے پیغمبر بھیجا ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسی لئے وید میں اوتار کے معنی کئی دھارمک ہندو دھارمک کے پنڈت ہے وہ کہتے ہیں اوتار کے معنی خود خدا ہوئی نہیں سکتا وہ کسی کو بھیجتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو مورتی پوجہ ہوگے میں نے کہا کہ غلط ہے اوتار ودا کہہ چکا ہوں کرم کرم کے بارے میں ہم جو کرتے ہیں کرم اس کے اوپر ہمیں سزا یا ریوارڈ یا پنشمنٹ ملتا ہے اسے اسلام بھی مانتا ہے کہ آپ کے عمل عمل کو بھی دیکھا جائیں گا یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو جنریت ہے دوزت میں جائے باقی کئی چیزیں کو دیکھا جائیں گا اس میں سے کہ عمل سالحات تو عمل ایک اہم پہلو ہے اور چوتہ ہے پنر جنم پنر یہ پنر جنم کا ذکر آتا ہے وید میں پنر مطلب اگلا جنم مطلب لائف جنم پنر جنم مطلب اگلی زندگی یہ اسلام بھی مانتا ہے اسلام مانتا ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ہماری کا اگلی زندگی ہے وید اور اسلام میں اس پہلو پہ کوئی اختلاف نہیں لیکن کئے ہندو کہتے پنر جنم مانی جنم موت جنم موت جنم موت یہ بلکل گلت ہے اسے کہتے سانسکرٹ میں سمسکارا پنر جنم میں ماننا صحیح ہے کہ پنر جنم مطلب اگلا جنم جو مسلمان بھی مانتے میں نے کہا نا اللہ آپ کو ہدایت دے اس دنیا میں اور آخرت میں یہ دنیا پنر جنم لیکن سمسکارا ایک ہندو فلوسفی پنڈتوں نے نکالی ہے مطلب سائیکل آف بورٹ اینڈری بورٹ جس کا ذکر وید میں کہیں نہیں ہے اور انفرمیشن کے لئے آپ میری تخریش دے سکتے ہیں کہ ہندوزم اور اسلام میں یقصانیت میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر اور شانتی رکھیں آپ شانتی اور اور کا پرچار کرنے والے ہیں میں یہ گزارش کروں گا اپنے والنٹیر حضرات سے کہ ساتھیوں کو سنجید کی کا مظاہرہ کرنے کے لئے کہیں اب میں دیکھتا ہوں مائک نمبر پانچ مگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو موقع دیجئے دیکھیں غیر مسلم بھائیوں کے لئے کھلا سیشن نکھا گیا ہے کوئی نہیں ہے مائک نمبر چھے میں جن میں مائک نمبر چار میں جو بھائی ہوں سوال کیجئے جتنے لوگ ہیں اس میں دے دیجئے وہاں جی بولی بھائی ساتھ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ایک اور ایک بھائی ہے گزارت میں ماشاءاللہ سمی شہر میں جو اسلام قبول کرنا میں پوچھنا چاہتا اور بھی کوئی گیر مسلم بھائی جو قبول کرنا چاہتا ہے ساتھ میں بھی قبول کر سکتے ان کے علاوہ اور بھی کوئی گیر مسلمان بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نہیں ہے اچھا بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مرتی پوچا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لئے زبردستی کر رہا ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی دباؤ نہیں معاشی دباؤ کوئی بھی نہیں مالی دباؤ نہیں شاید پولیس آپ کو پوچھیں گے آج جانے کے بعد بھائی کوئی بھی جاکر نے کتنا پیسہ دیا آپ کو کوئی پیسہ دے رہے ہیں نہیں نہیں کیونکہ ہوتا ہے پونہ میں ماشاءاللہ سترہ انیس لو قبول کیے تو مجھے پتا چلا پولیس انتے پوچھنے لگی ماشاءاللہ سب گئر مسلم نے کیے کہا بھائی ہم کو علم ہے ہم نے اسلام سیکھا پیس ٹی وی دیکھتے تو آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے نہیں ماشاءاللہ آپ اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کہوں گا انشاءاللہ دھرائیے نہیں میں تو پڑھا نہیں ہوں نہیں میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائیے اشہدو اللہ الہ 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 اللہ اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّا محمدن عبدہو وَرْفُلْهُ میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے ہم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے گھر والے کو بھی ہدایت دے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے اور سب سے بہتنی زندگی دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام کا پیغام گھورے تک پہچھائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ خیران اب میں مونانا شعب میمن جونہ گری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ نے تشکر کے کلمات پیش کر میں لفت اٹھا رہا تھا اور میں آپ سے جاننا جاتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر سریعت ہے حدیثیں آیات ہیں اس کے اندر ہر ایک چیز بتائی گئی ہے جو آپ کے ساتھ کیسے ورطاو کرتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے جیون جینا ہے سبھی چیزیں بتائیے تو میں قرآن ایک ہے اس کا پیغام ایک ہے اس کا محمد صاحب پیغمبر ایک ہے دوسری بات سوری اس کا ساتھ میں میرا ایک سبد ساتھ میں ہی ایک پرسنہ یہ ہے شانتی رکھیں اسلام میں بھائی صاحب درہ خاموش رہیے سورگل بند کرو آواز آواز بند کرو سوال کا جعب ہو دیکھئے اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنے عمل سے آپ نے اپنے بیٹھنے سے دو دن کے اندر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے شانتی اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے جس بات پر اس پر عمل کریں یہ دیکھیں آپ شانتی رکھیں ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم جواب دے رہے ہیں ایک بہت اہم شخص ہے یہ آپ کے سامی علاقے کا انسپیکٹر ہے انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے آپ لوگ سنیے جواب بھی سنیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب کو جواب پہنچا سکیں جی سوال دوسرا سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے اسلام کنٹری میں پورا اسلام ہی فائلہ ہوا ہے اسی کنٹری میں جیسے پاکستان بنگلہ دیس میں پورا اسلام ہے افغانستان میں بھی اسلام ہے پھر بھی وہاں سوکھ اور چہن امن کیوں نہیں ہے انسپیکٹر صاحب نے دو اہم سوال پوچھا ہے اور بھی قرآن مجید میں فرقے بنانا حرام ہیں قرآن میں لکھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث اور قرآن شریف اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہئے اور فرقے نہیں بنانا چاہئے قرآن میں اللہ اللہ فرماتے سورہ عنام میں سوران بچھے آیت نمبر ایک سو انسٹ میں کہتے ہے کہ اے رسول اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے کوئی لینا دینا جائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا حساب کتاب کریں گے تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے اسلام اگر کوئی پوچھتا آپ کون نے تو آپ کو جواب دینا چاہے مسلم ہم پہلے مسلم اور آخری مسلم ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہئے قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہئے افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بات دیا اور اسی فرقے کے وجہ سے آپ دیکھتے کہ آپ دشمنی ہوتی ہے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے اگر کوئی بھی پوچھتا اب کیا ہے تو جواب سری پہ ہو نا چاہے مسلم پہلا مسلم اور آخر مسلم یہ فرقے بنانے کے وجہ سے آپ پہدا ہوتا ہے اور عمل ہمیں آپ اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اکتیار دیا ہے علم جس کے پاس علم ہے اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو لیکن یہ ختم نہیں ہوتا آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہے تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جاؤ تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جس اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہے تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو کتنا بھی بڑا عاشق ہے کتنا بھی بڑا عالم ہیں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہئے اسلام کی بنیاد جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھئے قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھئے صحیح حدیث میں اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھئے صحابہ میں نہیں ملتا تو تابعین میں ونہ تب تابعین میں بس اللہ اللہ کے رسول صحابہ تابعین تب تابعین یہ پانچ کے علاوہ کوئی بھی عالم کتنا بھی بڑا عالم ہے اگر کوئی بھی جواب دیتا اس کے بعد کوئی بھی بڑا عالم میں یہ پانچ چیزوں کی دریئے ثبوت پیش کرتا ہے تو ہمیں عمل میں لانا چاہئے ورنہ نہیں اگر اس چیز پہ ہم مسلمان عمل کرے تو ایک ہو جائیں گے اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہیں اور آپ کا دوسرا سوال کہ ہم دیکھتے پاکستان میں ہم دیکھتے بنگلا دیش میں ہم دیکھتے افغانستان میں سارا مسلم ملک ہے پھر بھی ہم دیکھتے اتنے فساد ہو رہے غلط کام ہو رہے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان افسوس کی باتیں قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے وہ دور تھا چودہ سو سال پہلے جب مسلمان اروج پہ تھے کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور قرآن اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کے قریب تھے آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے اور اسی لئے آج مسلمان کے حالت یہ ہے ہم سارے جگہ سے پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے اگر مسلمان پھر سے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے قرآن کے مضبوطی سے پکڑے اور اللہ کے رسول کے حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور باقی کچھ چیز نہیں سنیں تو انشاء اللہ انشاء اللہ پھر سے سارے ملکوں میں امن رہیں گا اور ہم پھر سے مسلمان اونچی پہ ہوگی ہم عروض پہ رہیں گے میری التجائے مسلمانوں سے کہ قرآن کا ترجمہ پڑو اگر عربی نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ پڑو اس زبان میں پڑو جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے اردو میں پڑی گجراتی میں تو گجراتی میں انگلیش میں تو انگلیش میں اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاء اللہ آپ کو دائریک پتا چلیں گا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کو مہارت ہے اس فن پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر فوری تری میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اگر اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ پھر سے ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی عداد دے اللہ تعالیٰ اور پھر سے مسلمان عروج پہ پوچھیں ہم دانس سو کرشتن